بسم اللہ الرحمن الرحیم بہا اسلام آباد ہائی کوٹ میں زیر سمات معاملے پر خط لکھ کر تو ہی نے عدالت کی گئی تاثر ملا کہ خط سیاسی مقاصد کے لیے لکھا گیا ہے خط کی بنیاد پر میرے خلاف تو ہی نامیز اور بے بنیاد مہم چلائی گئی پاکستان نے آئی ایم ایف کی پیشکی کے شرائط پر عمل درامت کر لیا رپورٹ بھیجوا دی گئی آئی ایم ایف ایڈکٹیو بورٹ کا اجلا ساتھ واشنگٹن میں ہوگا کیا چھئی ارب ڈالر کرز پروگرام سے ایک ارب ڈالر کی اگلی قسط ملے گی یا ہوگا ڈو مور کا مطالبہ نواب شاہ منواباد واپتہ سے واپتہ کی نچکاری کی خلاف پریس کلپ تک ریلی نکالے گی ریلی سے ڈیویزنل صدر واپتہ یونین ایس بی اے شیر محمد نظامانی اسکر خاص کے لیے ڈیویزنل چیرمن انور حسین چینڈیو میر محمد لکمیر محمد یو سور اور دیگر مکررین نے کہا کہ واپتہ کی نچکاری عوام پر بوجھ بڑھائی گی بجلی مزید مہنگی ہوگی نواب شریف جالی رپورٹ پر لندن گئے جالی رپورٹ پر ہی وہاں قیام کرنا چاہتے ہیں شیخ رشید کا کہنا ہے کہ خود کرونا کی وجہ سے علاج کرانے سے کاثر ہیں اور لوگوں کو جلسوں میں بھیجنا چاہتے ہیں بولے ڈیل ہو رہی ہے نہ ڈیل ایمرڈنسی یا صدارتی نظام بھی نہیں آ رہا سب افوائے ہیں منصفی کا نیا باپ شروع ہو گیا نئے چیف جسٹس آف پاکستان نے منصب سنبھال لیا چیف جسٹس عمرتہ بندیال سے صدر پاکستان آریف علوی نے سپریم کورٹ کے 28 میں چیف جسٹس کا حلف لیا نئے چیف جسٹس 16 ستمبر 2023 کو اپنے عوضے سے ریٹائیڈ ہوں گے صدر اور وزیر آزن کی چیف جسٹس کو مبارک بات جسٹس بندیال نے کہا کہ دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھ سے حق کے فیصلے کروائے HRJU نیوز سے اب تک کے لیے بس اتنا ہے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کریں ہمارا یوٹیوب چینل HRJU نیوز